اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو پاکستان میں بننے والی بہت ہی بہترین بچوں کی مووی اللہ یار اینڈ ڈی لیجن اف مارخور کے بارے میں کچھ انفرومیشن دوں گا اور اس کی سٹوری کا پسے منظر بھی بیان کروں گا دوستو اللہ یار اینڈ ڈی لیجن اف مارخور میں ایک غیر متوقع گھرو شمالی پاکستان کے جنگلوں میں متحد ہو جاتا ہے تاکہ دو شکاریوں مانی اور ایزس کے جھجکتے ہوئے ساتھی ببلو چاچا کو سیاہ کو کی چوٹی اور مارخوروں کے شکار سے روکا جا سکے دوستو اس گروپ میں ہمارا کام عمر ہیرو علیار اس کا پر جوش مارخور دوست محرو ایک برفانی تیندوہ جس کو آپ چیتا بھی کہہ سکتے ہیں چکو اور ہیرو نامی ایک دل پھینک چکور شامل ہیں دوستو یوں تو علیار شرارتی ہے مگر وہ کافی حد تک ایک رول موڈل بھی ہے اس لیے وہ معمول کے مطابق ایسے جملے بولتا ہے جیسے کہ ارادہ ہو تو راستے بن جاتے ہیں دوستو شاید سب سے اہم پہام جو وہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات دور کرنے چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ترہاں ترہاں کے جانور فلم میں اکٹھے ہوتے ہیں پہلے تو ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مگر وہ بعد میں سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے برے بھی نہیں دوستو علیار کا یہ کہنا ہے کہ کسی شخص سے اس کے مذہب، قومیت یا رنگ کی بنا پر فرق نہیں رکھنا چاہیے دوستو نو ریسزم دوستو یہ ایک نہیت اہم نکتہ ہے کیونکہ یہ سبق ہمارے ہر گھر میں نہیں پڑھایا جاتا ہمارے بچے جس پور تشدد دور میں پڑھے ہیں ایسے دور میں یہ سبق بار بار دورانے کی ضرورت ہے دوستو علیار کی مکمل کہانی میں بار بار اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ جانوروں کو مارنے کی صرف ایک قابل قبول وجہ صرف اور صرف خوراک کے لیے ہونی چاہیے اور یہ کہ کھیل یا ہنر کے اظہار کے لیے جانوروں کو مارنا کوئی اچھی بات نہیں دوستو یہ فلم جنگلی حیات کو قومی فخر ہی قرار دیتی ہے اور ایک مقام پر تو علیار کے والد کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی مارخور کو فروغ کرتا ہے وہ در حقیقت قوم کو فروغ کر دیتا ہے دوستو فلم ببلو چاچا کے دلچسپ گردار کی وجہ سے جانوروں کے حقوق کے لیے ایک سخت پیغام دینے کا موقع گوان بیٹھی ہے یہ چاچا جو نہ چاہتے ہوئے بھی مانی شکاری کے ساتھی ہیں تشدد کے بارے میں ملے جلے خیالات رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک جانور کی جان لینا انسانی جان لینے سے کم بوری بات ہے یہ پاکستانی معاشرے کی نہایت درست اکاسی ہے دوستو ستم زریفی یہ ہے کہ مانی شکاری کا تصور تو درست ہے کہ زندگی تو زندگی ہوتی ہے مگر اس کا ارادہ غلط ہے وہ انسانوں اور جانوروں دونوں ہی کی زندگیوں کا دشمن ہے دوستو یہ فلم رنگ برنگی ہے اور پاکستان کے خوبصورت شمالی علاقوں میں فلم آئی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تقریباً 90 منٹ کی مختصر مدد تک ناظرین کی دلچسپی برقرار رکھنے کا سامان موجود ہے دوستو لوگ جسے یاد رکھیں گے وہ فلم کے مزائیہ مناظر ہیں مثلاً ہیرو نامی چکور جس کی دل پھینک جملے اور حرکات بہت فنی ہیں مگر ان میں سے کئی حراسہ کرنے کو نارمل بنا کر فلم کے کم سن ناظرین پر برا اثر ڈال سکتے ہیں دوستو فلم کے اختتام میں ببلو چاچا مانی کو دھوکہ دیتے ہوئے علیار کی جان بچا لیتے ہیں مگر وہ یہ بریو اقدام اس وقت نہیں اٹھاتے جب مارخور خطرے کا شکار ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا